موسیقی میں ان دون آفیسر سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا بھی آپ نے سنا ہے کہ کم سے کم تین یا چار لوگوں کو آپ کے جورسڈکشن میں گراب اجازت دے دیجئے کہ چار لوگ عید کی نماز اپنے مسجد میں پڑھیں گے عوام الناس اپنے گھریں پڑھیں گی میں جناب انجینی کمار صاحب کمیشتر و پولیس درواد سے ریکویسٹ ہوں گا کہ وہ آ کر پڑی بات بتائیں اسلام علیکم ہمارے بزرگوں اللہ کے کرم سے 29 رمضان سکون سے گزر رہا ہے آپ سب کو سٹی پولیس کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں حکومتیں تیلنگانہ کے آرڈر کے مطابق لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا آج صبح بس وزے سے ہائی کورٹ کی ہائی کورٹ کی سکھ نگاہ بھی ہم لوگ کے اوپر ہے کل ہماری حاضری بھی ہائی کورٹ میں ہوئی ہماری گزارش ہے کہ آپ گھر میں ہی نماز ادا کریں آپ کے پریوار کے لیے بہت ضروری ہے یہ مسجد کو ویران کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم لوگوں نے مشوارہ دیا ہے کہ چار سیلیکٹیڈ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے مسجد میں یہ ظالم کورونا وائرس آپ کے گھر میں گھسنے کے لیے بے چین ہے یاد رہے کہ خود چل کر یہ آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا ہے لیکن اگر آپ رمضان خریداری کے لیے باہر جا رہے ہیں کچھ سامان خرید کر لا رہے ہیں واپس تو اس کے ساتھ یہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور پھر آپ کے بزرگوں کو آپ کے بچوں کو پریشان کرے گا اس کو روکیے اپنے گھر میں ہی اندر رہیں عید کی نماز گھر میں ہی آدھا کریں یہی ہماری التضا ہے اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ویبینار میں شریک ہونے کا موقع دیا تینکیو میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا سر پولیس صاحب اور آپ سے آپ کا شکریہ آدھا بھی کروں گا کہ ایک تین چار لوگ شریعت کے تبار سے بھی مفتی خلیمت صاحب مولانا فالے سے فلر احمانی صاحب اور مفتی خلیمت صاحب یہ تمام ذمہ داران کا یہ ہے کہ مقامی مسجد میں تین چار لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو اس سے آپ کا بھی شکریہ سر آپ کو انفارم کر رہے ہیں آپ آئے بہت بہت شکریہ چمی Poor tah میں